ایک شخصہ کے بارے میں لکھا فدر کی نماز شوکر اپنے گھر سے نکلا شیطان اس کے ساتھ نکل گیا شیطان نے دیکھا اس نے فدر کی نماز بولو نہیں پڑی زہر کا وقت ہوا زہر کی نماز نہیں پڑی اثر کا وقت ہوا اثر کی نماز نہیں پڑی مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں پڑی عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں پڑی تو رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے کس کے پاس جو نماز شوکر گھر سے نکلا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ تُو تو مردود ہو گیا تُو تو ہلاک ہو گیا تُو تو برباد ہو گیا اس وقت انسان نے بڑا عجیب جواب دیا کہ تُو مجھے کیسے مردود کہتا ہے تُو مجھے کیسے ہلاک کہتا ہے تُو مجھے کیسے برباد کہتا ہے برباد تو تُو آ اس لئے کہ تُجھ پر ساری زندگی لحنت کا توق دالا گیا ہے اس وقت میرے پیارے دوستو شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو دل کے کانوں سے سنو گے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ علاقہ قرآن کریم میں کیا فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُومُ مُبِين شیطان انسان کا خلا ہوا دشمن ہے کبھی بھی انسان کی رہبری نہیں کر سکتا ہے اور قرآن کریم کے دوسرے موقع پر اللہ کیا فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن بناو تم بھی اس سے دوستی نہ کرو بلکہ اپنا دشمن بناو اب شیطان نے کیا بات کہی ہے آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے بولو معلوم ہے کہ نہیں معلوم تمام کے تمام فریشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم موثن ہے وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا فَسَجَدُوا تمام کے تمام فریشتوں نے سجدہ کر لیا إِلَّا إِبْلِيس کس نے سجدہ نہیں کیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا اور ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لانت والی ہو چکی میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی اور تُو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتیس سجدوں کا انکار کیا معلوم نہیں تیرا کیا حل بنے گا تُو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتیس سجدوں کا انکار کیا معلوم نہیں تیرا کیا حل بنے گا اور آج نہیں تُو کئی سالوں سے کرتا آیا تیری بیس سال کے عمر گدر گئی تیس سال کے عمر گدر گئی چالیس سال کے عمر گدر گئی پچاس سال کے عمر گدر گئی لیکن آج تک تجھے نوازوں کی توفیق نہ ہوئی اس سے میرے پیارے دوستو اندازہ لگا لو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے آج سے ہم سب تیہ کرتے کہ نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے اس لئے آج سے تیہ کر لو کہ نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ